تو ہم جب قبرستان جائیں اور مردے کو مٹی دیں تو یہ تصور کریں کہ اسی زمین سے پیدا کیے گئے اسی زمین کے اندر لوٹائے جائیں گے اور پھر جب رب چاہے گا تب اسی زمین سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور میرے رب کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہے اب آخری جو مجھے بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ موضوع کیوں یہ اس آیت پر گفتگو میں نے آج کیوں سوچی اب آپ سن لیں جو بتانا چاہتا ہوں وقت زیادہ ہو گیا لیکن میں دو چار منٹ میں اس کو ختم کر دیتا ہوں یہ بات میں نے اس لیے بتائی کہ آج نوجوان کہیں بھی جا کر گناہ کر لیتا ہے پارک میں چلا گیا برکبت کرداری کے اڈے پہ چلا گیا ماں سے چھپ کر باپ سے چھپ کر بیوی سے چھپ کر رشتہ دار سے چھپ کر اس سے چھپ کر اس سے چھپ کر کسی سے بھی چھپ کر کہیں بھی جا کر کہ ہوتل میں ادھر ادھر گناہ کر لیا جہاں بھی گناہ کرے گا زمین ہی پر گناہ کرے گا زمین ہی پر گناہ کرے گا وہ یہ تصور کرتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن قرآن کہتا قیامت کے دن زمین بولے گی زمین بولے گی اسے بولنے کا حکم دیا جائے گا تو زمین بولے گی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مطلب کیا ہے تو سرکار نے فرمایا زمین پر جو نیکی کرے گا زمین اس کی نیکی کی گواہی دے گی اور جو گناہ کرے گا زمین اس کی گناہوں کی گواہی دیکھئے تو کہاں جا کر آپ گناہ کریں گے بتائیے آپ جس زمین پر گناہ کرے یا کوئی بھی کسی زمین پر گناہ کرے وہ زمین تو دیکھ رہی ہے سن رہی ہے محسوس کر رہی ہے قیامت میں آپ کے خلاف گواہی دے گی گواہی دے گی تو ہے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں جب زمین ہی میں دفن ہونا ہے تو زمین پر نیکیاں کی رہیں زمین پر گناہوں سے بچیں اور نیکیوں سے زمین کو بھر دیں اس لیے کہ جب نیکیاں زمین پر کی جاتی ہیں تو زمین زندہ ہو جاتی ہے اور زمین نیکی کرنے والے کی